مدسر آپ ذرا ری جوائن کر لیں باقی لوگوں کو دن میں خان بلکل کلیر رواز آ رہی ہے میری مدیہ میری ووائس میری ووائس اس کلیر جی سب کو آ رہی ہے مدسر آپ دیکھیں ذرا اپنی ڈوائس چینج کریں جی باقی سب کو کلیر آ رہی ہے چلیں جی آج ہم بات کرتے ہیں رائٹنگ کی رائٹنگ تھوڑی سی باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں زندگی کے حساب سے جب ہم نے زندگی گزار نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ سنس لاسٹ فائیو ڈیز میری زندگی میں ایک ٹویسٹ آیا ہے وہ جو ٹویسٹ آیا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گا ریگارڈنگ سکسس ان یور لائف تو اینیویز سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم آئیس کے پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں پھر آگے بات کو انشاءاللہ بڑھاتے ہیں جب ہم رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس ڈاکٹرز آتے ہیں میرے پاس انجینئرز آتے ہیں میرے پاس اکڈیمکلی سٹرانگ لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیون پائنٹ فائیو ایٹ ایٹ پائنٹ فائیو ریٹنگ لسننگ اور سپیکنگ میں ہیں لیکن رائٹنگ میں ہم پانچ دفعہ ایمٹ کر چکے ہیں لیکن we got the same band which is 6.5 بہت لوگ کے تینجے 6 اور 6.5 سے ہمارا سکور آگے پیچھے نہیں ہوا رہا this is what we are scoring but the problem is with writing only achat writing میں number one یہ کہ ایک تو آپ لوگ پہلے اپنا mindset یہ پر پیر کر لیں کہ this is not possible ایسی بات نہیں ہے this is possible hundred percent possible even to score eight point five nine or nine this is also possible جب بھی میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو بات کہوں گا نا مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی حمزہ صاحب آپ جان سے نا you can آپ ایک سال کے آخر میں you can earn let's suppose one million rupees تو حمزہ کو یقین ہی نہیں ہوگا میری بات پہ حمزہ کو سون لے گا لیکن یقین نہیں ہوگا ہمیں کہ this is not possible ممکن نہیں ایسے اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی آجی کاشف صاحب in your coming examination you will get nine out of nine in writing or maximum minimum bottom line pay eight point five کاشف کو اس بات کے یقین نہیں ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ یقین ہو ہو سکتا ہے یا تو ہاں میں ہاں ملا دیں گے ہم لوگ کے ہاں impossible ہے لیکن حقیقت میں ہم لوگ اس چیز کو ہمارا دل نہیں مان رہا ہوگا ہمارا mind نہیں مان رہا ہوگا کہ ایسی possibilities ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ we can do this ہم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں دنیا میں کچھ پرسنٹ لوگوں ہیں for example وہ ایک پرسنٹ بھی تو دنیا میں موجود ہے نا کہ point zero zero five پرسنٹ یا point zero five پرسنٹ لوگ ہیں جو رائٹنگ کے اندر سکور کرتے ہیں nine out of nine so how this is possible that scoring they are scoring nine out of nine in writing تو یہ بھی ایک مطلب بات ہے تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کی طرف جائیں تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آپ کا جو یقین ہے اس نے آپ کو آگے لے کے جانا ہے تو جو لوگ یقین کر لیتے ہیں وہاں سے میرے کہ دو بلکل ابھی starting point zero point day two ہے آپ لوگوں کا آج ہم میں سے کچھ لوگ الادہ ہو جائیں گے کچھ لوگ آگے چل پڑیں گے ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ڈاؤٹ میں ہوں گے اور جو ڈاؤٹ میں ہوں گے وہ کہیں گے کہ this is not possible I can not do this ان کا mind skeptical ہوگا اچھا دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہے جو کہ highly motivated ہوں گے کہ we can do this لیکن اس کے ساتھ وہ محنت نہیں کریں گے وہ ان کے اوپر basically جو theoretical perspective ہے اس پہ کام نہیں کریں گے اس angle میں اس طریقے سے کام نہیں کریں گے جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے تو یہ بھی دوسرا گروپ ہے تیسرا گروپ ہے جو motivated بھی ہوگا لیکن اب way out دیکھیں گا کہ how this is possible وہاں پہ risk بھی لیا جائے گا اور ساری چیزیں ہوں گی so this is what from the very beginning you will do that اب میں آپ کو یہ باز بتاؤں it is it will not be an exaggeration کہ within one month within 20 working days you can get 8.5 bands اگر میں یہ claim کر رہا ہوں کہ جی اقصہ 20 دن کی classes کے بعد 8.5 لے سکتی ہیں سائرہ 20 دن کی classes کے بعد 8.5 اور 9 لے سکتی ہیں تو i am telling you the truth there isn't any kind of problem there isn't any exaggeration آپ کو سب سے پہلے تو اس چیز پہ believe کرنا ہے کہ we can do this ٹھیکن آج ہمارا day one ہے writing کے perspective میں کل ہماری detail discussion ہوئی جی کل ہماری بڑی detail میں discussion ہوئی reading کے perspective میں now the question is کہ ٹھیک ہے سر i do understand and we believe ہم میں یقین آگیا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو بتائیں تھوڑا سا تو یاد رکھیں کہ ایک student ہے let's suppose وہ اس نے writing لکھی ہے اسی طرح 10 students ہیں 50 students ہیں 100 students ہیں سب وہ آر ہے 6.5 7 6.5 6 6 5.5 7 6.5 7.5 so what on earth وہ کون سے convincing factors ہیں i will give you 9 اور 8 اور 8.5 most ones کیسے ڈیفرنٹ ہوں گے ان لوگوں سے کہ جن کو 8.5 اور 9 دیا جائے گا ان اچھے ڈیفرنٹ سے the difference ہوتا ہے وہ صرف یعنی کہ جو جیتنے والا اور دوسری position پہ آنے والا جو انسا بندہ رننگ ہو رہی ہے sometimes ان کا جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ seconds کے کچھ part کے اندر ہوتا ہے ایک second کا اتنے part میں ایک بندہ جیت چاہتا ہے اتنے part کے اندر دوسرا بندہ پیچھے رہا جاتا ہے second position پہ آ جاتا ہے so this is how یہ بری بری چیزیں ہیں اس کو ہم نے اپنے mind میں رکھنا ہے لیکن آج ہم ایک methodology revise کریں گے ایک ایسی چیز کے اوپر discussion کریں گے کہ جس کے ذریعے it would be possible in a smart way ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں ایک چیز لکھی ہے psychological aspect of the assessment اب psychological aspect کیا ہے psychological aspect یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کہ machine نہیں چیک کریں اس assessment کو machine نہیں چیک کریں تو یہ ایک آدمی ہے examiner ہے وہ اس کو چیک کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ہماری cognitive processing ہوتی ہے جو ایک آپ نے let's suppose اگر آپ پولیس میں ہیں تو آپ نے چوروں کی طرح سوچنا ہے آپ پولیس میں ہیں اور آپ کسی جیس کو save کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ for the time سب سے پہلے چور بن جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ یہ possibilities ہیں ہم چوری کر سکتے ہیں اس کے بعد ان چیزوں کو جو loop holes ہیں ان کو آپ ڈرس کرتے ہیں اور اس میں securities لگاتے ہیں اسی طریقے سے you want to score اب آپ نے score کرنا ہے nine or eight point five تو اب آپ نے سوچنا کیسے ہے examiner بن کے سوچنا ہے کہ جی examiner ہے اور اس طرح کہ میرے پر ایسیز آ رہے ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ مجھے convince کیا جا سکے آپ مجھے convince کریں کہ میں آپ کو nine or eight point five score دوں so this is examination point of view سے ہم نے بات کرنی ہے اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مسائل کے طور پر جس کو ہم کہتے ہیں illusions جب انسان آتا ہے نا کسی بھی جگہ پہ let's suppose میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ دو ایک pen ہے دو pen ہیں basically میرے ہاتھ میں ان کو میں نے ایسے press کیا اور تا قریبا میں 30 seconds کے قریب اس کو press کر کے رکھتا ہوں اس کے بعد میں جیسی اسے دوسرے کروں گا تو ایسے لگے گا دونوں ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہے ہیں میرے mind میں ایک intuition ہوئی cognitive processing ہوئی اوپر سے میں force push کر رہا ہوں اور یہ basically اس طرح force لگ رہی ہے اور ultimately mind نے کیا کہنا شروع کر دیا after 30-40 seconds کے جی ایک دوسرے کو اٹیک کر رہے ہیں مطلب ہم لوگ اس کو push کر رہے ہیں جب تو اس طرح اٹیکشن ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں اٹیکشن نہیں ہے اسی طریقے سے examiner's کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں مثال کے طور پر vocabulary موجود ہیں اب ہم نے ایک ایسا impression ڈالنا ان کے اوپر کہ جی وہ آپ کو score دے دیں اور اس کے پاس limitation کیا ہے یہاں پہ ایک word use میں نے کیا ہے کہ limitation of the assessment دوسری بات یہ ہے انسان نا let's suppose illusions ہوتی ہیں کچھ کہ مختلف f لکھے ہوئے میں ایسے کہوں گے جی آپ count کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ اس کو miss کر جائیں گے یہ different قسم کی exercise اور activities ہوتی ہیں ہمارا mind brain کیسے work کرتا ہے اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے اچھا think out of the box جب آپ نے سوچنا ہے تو آپ نے conventional way میں نہیں سوچنا ایک عام لوگ جیسے تیاری کرتے ہیں اس طرح نہیں سوچنا you have to think in a different way different way میں آپ نے سوچنا ہے کہ جی میں نے examiner کو کرنا ہے convince اور یہ کیسے ہو جاتا تو یہاں پہ ایک word ہے limitation of the assessment سب سے پہلے آپ اس کو دیکھیں assessment کی کیا limitation ہے assessment کی limitation یہ ہے کہ آپ کی جنسی grammar ہے اس کو ایک essay بتا رہا ہے grammar grammar کو چیک کرنے کے لیے MC کیوز کوئی نہیں ہے grammar کو چیک کرنے کے لیے کوئی assessment نہیں ہے computer وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا جس نے بتانا ہے اس کو ایک بندے نے چیک کرنا ہے grammar کو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ you have to provide diversity آپ نے grammar میں diversity use کرنی ہے تب ہی ہم آپ کو nine band دیں گے اچھا اب اس میں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم لوگ پوری grammar کو سیکھیں اور اس کے بعد اس کو implement کریں اور دوسرا طریقہ کا یہ ہے کہ ہم صرف آٹھ sentences کو سیکھ لیں جو eight sentences ہیں ان کے اوپر ہماری بڑی اچھی grip ہو اور ان کو مختلف جگہوں پر لکھ کے دکھا دیا جائے اور اس کے بعد یہ ہو کہ وہ جو eight sentences ہیں ان sentences کے اوپر آپ نے بیسکلی جب development کر لی تو examiner کے پاس کوئی دوسرا tool نہیں ہے صرف 250 words ہیں آپ کی writing کو سیس کرنے کے لیے اس کو نہیں پتا کہ آپ نے صرف آٹھ ہی جملے یاد کیا ہوئے ہیں آٹھ ہی complex formations یاد کی ہوئی ہیں اس کی آپ نے تیاری بڑی اچھی طرح کی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا mind set کر بیٹھے گا اس چیز پر satisfy ہو جائے گا کہ آپ کا score eight point five اور nine point ہے اور وہ جو complex formation ہے وہ ہم نے چننی ایسی جگہوں سے اس کو select کرنا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی doubt نہ رہے عام لوگوں سے وہ ہٹ کے ہوئے ہیں ایک تو یہ اپنے mind میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب بات کرتے ہوں vocabulary کی vocabulary کے اندر میں ایک اگزامپل دیتا ہوں vocabulary کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ common words use کریں کوئی سے بیس الفاظ دو سو پچاس میں سے آپ نے ایسے use کرنے جو high sounded ہوں ٹھیک ہے جو high sounded ہوں اور high sounded کے ساتھ appropriate ہوں اور اگر آپ کو کوئی تین سو words ایسے زکھانا دی جائے مثال کے طرف یہ دیکھیں گوگل میں نے آپ کے سامنے کھولا اور یہاں پہ میں نے لکھا نیو ورڈز آف انگلیش نیو ورڈز آف انگلیش نیو ورڈز آف انگلیش آف انگلیش اب یہ دیکھیں ڈکشنری کے اندر 35 ورڈز ایسے ہیں جو ریسنٹلی ایڈڈ ہیں ہنڈر ورڈز ایسے ہیں جو ریسنٹلی ایڈڈ ہیں دو ہزار اٹھارہ کے اندر اوچفور اڈوانس لڈا میں جو نیو ورڈز ایڈ ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں یہ دیکھئے now you can see ایک لسٹ آگیا ہمارے پاس یہ نیو ورڈز ہیں بٹکوین ہے بلنگ ہے اور اس کے اندر جو فارمل ورڈز ہیں یہ میں نے پک کرنے اب ہوگا یہ کہ catastrophize اچھا اب ہوگا یہ کہ جب میں نے اس پورے ایسے کے اندر دو ورڈز یہ یوز کرنے ہیں پورے ایسے میں کسی جگہ پہ میں نے دو ورڈز ایسے استعمال کرنے ہیں جو کہ newly added ورڈز ہیں 2000 تو وہاں پہ 90% probability یہ ہے کہ جو examiner ہے اس کو ورڈ نہیں آتا ہوگا اور جیسے ہی examiner وہ ورڈ دیکھے گا باقی ورڈ آپ کے normal ہیں باقی ورڈ آپ کے normal ہیں لیکن جیسے examiner وہ ورڈ دیکھے گا جو ایک یا دو ہوں گے پورے 250 300 ورڈز کے اندر سے تو وہ ایک mind میں impression بٹھا بیٹھے گا کہ جی یہ بندہ جونسا ہے اس کی vocabulary extraordinary ہے بہت اچھی vocabulary استعمال کر رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ آپ نے صرف 20 ورڈز یاد کیا ہیں اور اس 20 ورڈز میں سے ایک ورڈ یا دو ورڈز کو آپ نے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے اس کے علاوہ جرنل آپ کی vocabulary ہے اس کے علاوہ آپ نے uncommon words use کیا ہیں collocation mistake ہیں اب یہ کیا ہے issue یہ ہے کہ اس نے 100 words کی vocabulary کا ٹیسٹ نہیں دی آپ کو اس کے پاس option کوئی نہیں ہے اس کے پاس صرف 250 words ہیں جس میں اس نے آپ کی vocabulary check کرنی ہے یہ assessment کی limitation ہے کہ آپ کو صرف 250 words دے رہا ہے اور اس کے اندر آپ نے perform کرنی ہے اپنی grammar اور اس میں perform کرنی ہے اپنی vocabulary کو so this is how you will do that کہ vocabulary کے اندر آپ نے وہ کرنا ہے اچھا تیسری جو چیز ہے وہ ہے cohesion coherence کی جس پہ آپ کو score مل رہا ہوتا ہے cohesion coherence کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ کیمرج کی اپنے ہی لکھے ہوئے essays مختلف جگہوں سے پیراگرافز ہم نے پک کرنے ہیں اور ان پیراگرافز میں amendment کر کے اس کے اندر چیزیں چینج کرنی ہے اور اپنا خود develop کر لینا ہے یہ کوئی سے ہم نے کوئی سات آٹھ یا دس پیراگراف پک کرنے ہیں اور وہ جو دس پیراگراف کی جو فارمیشن ہے اس میں automatically cohesion coherence دی ہوئی ہے آپ کو کوئی خاص کام نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کوئی خود سے cohesion coherence نہیں بنانی پڑے گی اس میں linking words موجود ہیں اس کے اندر آپ دو تو question ہیں بسی کہ discussion ہے argumentative ہے اور problem solution ہے اور opinion ہے یہ تین چار ٹائپ ہیں اس کے اندر ہی آپ نے develop کرنا ہے اب وہ اگر آپ اس طرح کر لیں تو یہ بھی اس کی limitation ہے کہ وہ css کے پیپر کی طرح دو ہزار word کا ایسے نہیں ہے صرف دو سو پچاس word کا ایسے ہے جس پہ examiner نے یہ اپنا mindset develop کرنا ہے کہ آپ نے آپ کو لکھنا کیسا آتا اور cohesion coherence میں آپ کو marks دے دیں گے صرف ایک چیز end میں رہ جائے گی that is response کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اب آپ اس کا response وہ practice کے ذریعے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے if we think out of the box اگر ہم نے اس سے باہر نکل کے سوچا and we devise some different strategies تو ہم definitely we can score 8.5 اور 9.5 in writing اور وہ کام کر بیٹھیں گے جو باقی دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اب یہ صرف آپ کے mind کے ساتھ ہے کہ آپ کتنا intelligent play کرتے ہیں کیونکہ examiner کے پاس کوئی دوسری choice نہیں ہے اس کو کرنے کی اور اگر the way an ordinary person عام لوگوں کی طرح ہم لوگ کریں گے تو پھر نہیں ہوگا اس طرح یہ ممکن نہیں ہے دوسرا یہ کہ بیس دن جو ان سے ہوتا ہے نا بیس دن Monday to Friday 20 working days یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کبھی بھی یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ بیس دن جو ان سے ہیں وہ بہت کم ہے یہ دس دس دن میں جو intelligent لوگ ہیں پندرہ پندرہ دن میں وہ اپنے results کو produce کر لیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چھے چھے مہینے سال سال دو دو سال بھی لگے رہے ہیں تو ان کا result نہیں آتا اب یہ depend کرتا ہے آپ کی strategies کیا رہے ہیں آپ نے کس طرح اس کو decode کیا اور کس طرح آپ تیاری کر رہے ہیں رسک تو آپ کو لینا پڑھے گا ultimately ٹھیک ہے نا تو اپنا mindset رکھیں کہ جو within 30 days ٹھیک ہے نا اوپر پانچ دس دن ہو جائے ہیں that is different discussion کہ within 30 days آج 5th ہے تو 28 تک میں نے 5th مارچ تک اس کو نا صرف پوری اس کی تیاری کرنی ہے بلکہ i have to get maximum score out of this maximum score مجھے اس میں لینا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا mindset کریں انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا ہم پوری کوشش کریں گے مل کے نئی methodologies کے پر work out کریں گے اور نئی طریقے نکالیں گے جس کے ذریعے ہم لوگ اس کو attempt کر سکیں اور smart approach یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو examiner کو convince کرنا ہے اور ایک good impression produce کرنا ہے جو کہ artificial ہوگا میں پھر بتا رہا ہوں کہ جو good expression ہے یہ artificial ہوگا کچھ جو simple sentences ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے formation آپ کی سیدھی ہونی چاہیے basic grammar آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے لیکن یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ آپ اس کے اندر develop کر پائیں اور زبردست طریقے سے اس کو حمل کر پائیں تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے مطلب ایسی بات نہیں ہے بڑے عرام سے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آج چونکہ writing card lecture ہے first lecture ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ everything is possible don't think that that یہاں پہ میں ہر بندے کے راز ہوتے ہیں میں مطلب یہ کہ میری زندگی میں کچھ چیزیں واقعات ایسے ہوئے اور آپ لوگوں کی زندگی میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو میں صرف آپ لوگوں کی motivation کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر جمشید صاحب موجود ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی والدہ جنسی ہیں وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہوگی تھی کینسر کی وجہ سے اور اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ڈاکٹر بنیں گے اور وہ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہ لاہور اسلامباد جیسا نہیں ہیں اور اس وقت وہ شوقت خانم کے اندر ایسا ڈاکٹر جنسا وہ کام کر رہے ہیں تو کیا ایک بچہ جو سوچ سکتا ہے چیز کہ جی میں یہ کروں گا اور اس کے بعد وہ کر لیتا ہے یہ this is one example out of many ٹھیک ہے نا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ examples ہیں this is one example اور بھی مطلب میں نے ان کے اجازت کے بغیر آپ سے ڈسکس کر لیا لیکن اس طرح ہر بندی کی کئی کہانی ہیں لیکن جو game start ہوتی ہے آپ کی وہ آپ کے believe کے اوپر ہے آپ کی اپنی ذات پہ یقین اپنے resource پہ یقین اور کئی انہونیاں ہوتی ہیں کئی ایسی انہونیاں ہوتی ہیں اور یہ نظام چالی belief کے پر آئے ہیں ٹھیک ہے نا آج سے 20 سال پہلے عمران خان اگر یہ نہ سوچتا ہے میں وزیراعظم بن سکتا ہوں تو وہ کیسے بن سکتا تھا ایسا بندہ اس کو کہتا ہے جی ٹانگا پارٹی اور یہ پارٹی ہو تو بیسیکلی ground realities تو اس کے against تھی میں بغیر کسی politics کی حمایت کی بات کروں کہ ایک عام انسان اگر یہ سوچے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا تو وہ بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے ایک عام انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یہ میرا یقین ہے کہ anyone of you can do anything کہ آپ اگر even کہ once you have decided کہ آپ نے یہ score کرنا ہے ہاں اس کے لئے strategy کیا ہوگی اس کے لئے way out کیا ہوگا کتنے زیادہ motivated ہیں کتنا آپ کام کرتے ہیں کتنا you are meticulous in a way کہ ایک ایک thoroughly ایک ایک detail کو چیک کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں count کرتی ہیں اس کے بغیار ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم کر نہیں سکتے یہ بھی بات بڑی چیپ ہے یہ تو سب سے زیادہ unbelievable بات ہی یہ ہی ہے کہ ایک عام انسان کہے کہ جی میں کر نہیں سکتا ایسا ممکن نہیں ہے چلیں جی start کرتے ہیں آج basically ہم نے within three four days we are moving towards complex formations اور ساری چیزیں ہوں گی اچھا آپ لوگ جو گروپ میں موجود ہیں جو enrolled students ہیں ہمارے جو وہ میں نے question کو float کیا ہوئے آپ کے گروپ میں آپ اس کو دیکھ لیجئے اس میں سے آپ اس کو answer دیں سرفزان کی class کے بعد میرا آپ کے ساتھ ایک گھنٹے کا session ہوگا سرفزان سے میں تھوڑا سا وہ time لے لوں گا اور اس کے اندر ہم لوگ detailed discussion کریں گے آپ لوگوں کے سارے answers کی ٹھیک ہے اور in the meanwhile جو آج کا first lecture ہے وہ میں دے لوں باقی students کو آپ لوگ اپنا کام کریں اور اس میں دوسرے لوگوں کے answers سے بھی دیکھیں answers آپ نے post کرنے گروپ کے اندر تو آپ کے پاس بھی آپ 40 minutes 30-40 minutes اس پر آپ دا work out کریں باقی چیزیں میں after the session انشاءاللہ آپ سے discuss کرتا ہوں موسیقی جیوانا جیوانا جیل learning a language a new system ٹھیک ہے جی کوئی بھی زبان ہم ایک بچہ سیکھتا ہے اور بالکل ہم رکھ سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سیکھنا تو شروع شروع میں آپ یہ دیکھیں گے sounds generate ہوتی ہیں سب سے پہلے بچہ sounds produce کرتا ہے آہ ہی اس طرح کی واضح نکالتا ہے اور اس کے بعد جو creation ہوتی ہے تو اس creation کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے that is word 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 جو ان سے ہے وہ smallest unit of a language word ایک arbitrary چیز ہے پوری species کے اندر جو بھی creation ہوئی ہے انسان ایک واحد ایسی چیز ہیں جو different sounds produce کرتے ہیں اور meaningful sounds ہوتی ہیں اس کو آگے ہم لوگ اس کی language ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جن سے باقی جو creatures ہم سے different ہوئے ہیں تو language کا جو خاص ہوتا ہے وہ sounds words کے ساتھ ہوتا ہے English language میں ہمارے پاس seven types ہیں words کی seven major types ہیں اگر آپ ان کی types کو understand کر لیں اس کے بعد ان کی positions کو understand کر لیں تو you will understand that what is the formation کس طریقے سے ہم نے اس کو develop کرنا ہے تو چلیں جی اس پہ بات کرتے ہوں اس کے بعد آہستہ آہستہ میں پھر آپ کو بتاتا جاؤں this is the basic one and with the passage of time you will see in coming days we are moving towards complex and other things which are ultimately leading us towards our destination means scoring 8.5 and or 9 band in IELTS writing so the first thing is understanding of parts of speech بالکل basic سے start کریں گے بالکل آسان سے start کریں گے تاکہ آہستہ آہستہ آپ اس کو further develop کر سکیں اچھا جی ابھی جو grammar ہم لوگ سیکھیں گے grammar basically structure ہے وہ اتنی سیکھیں گے جتنی ہمیں اپنے مقصد کے لیے چاہیے اور اس کی کچھ definitions بھی میں change کروں گا صرف اس purpose کے لیے کہ آپ کو اس مقصد کے لیے ہمیں کامیابی ہو ہمارا ہماری جو destination سکورنگ ہے maximum band in IELTS writing for the time تو اس کے لیے جو grammar required ہے جتنی required ہے اس کو ہم مکمل کریں گے ایک حد سے زیادہ اس کو مطلب stretch نہیں کریں گے اور اتنا limited بھی نہیں کریں گے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس کو چھوڑ جائیں ٹھیک ہے نا تو یہ سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ یاد رکھیں کہ ایک چیز چیز کو پہچاننے کے لیے ایک نام اس کو دے دیتا ہے ٹھیک ہے نا for example میں نے انسان کا نام ہے boy, girl, fan, table, chair, glass اور اس کے علاوہ we have so many other things تو اس کے علاوہ کسی philosophy کا بھی نام ہو سکتا ہے کسی book کا نام ہو سکتا ہے کسی چیز ایسی چیز کا نام ہو سکتا ہے which is tangible and something which is not tangible tangible, untangible ساری چیزوں کے نام ہو سکتے ہیں تو abstract بھی چیزیں ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ justice انصاف میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ treatment علاج میں آپ کو کہتا ہوں let's suppose justice ہے, treatment ہے اور باقی کچھ اور ایسی چیزیں ہیں let's suppose میں کہتا ہوں اسلام اسلام کی کوئی فیزیکل تو اس کی وہ نہیں ہے نا اسی طریقے سے مارکٹ سے 500 کا justice لے ہیں فیزیکلی تو موجود نہیں ہے لیکن ایک لیکن یہاں پر دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ ہمارے آگے کام ہیں کہ یہی ناؤنز سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں اور یہی ناؤن آبجیکٹ بھی ہوتے ہیں سبجیکٹ کون سے ناؤنز ہوتے ہیں سبجیکٹ وہ ناؤن ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی ساکن چیز میں کوئی متحرک اس کو متحرک کر دیتے ہیں یعنی کہ انسان ہے وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے اٹھ سکتا ہے سو سکتا ہے so these are different actions eating sleeping calling helping so these are different actions so the person or the now چاہے انسان ہے کوئی مشین ہے گاڑی ہے راکٹ ہے پنکھا ہے کچھ بھی ہے جو کوئی action perform کرے کسی بھی context کے اندر کسی بھی کوئی کام کرے کسی ساکن چیز کو متحرک کر دے میں بول رہا ہوں تو بولنا ایک action ہے آپ سن رہے ہیں تو سننا ایک action ہے میں اور آپس میں ہم پاس بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مدھا ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے جیسے ہم نے یوں دیکھا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک action perform ہونا شروع ہو گیا میں بولتا ہوں تو آپ سننا شروع کر دیتے ہیں تو میرا بولنا اور آپ کا سننا یہ بھی actions perform ہو رہے ہیں تو جو بھی کوئی action perform کرے گا کسی بھی state کے اندر so this is called subject اس کو ہم لوگ subject کہیں گے اور جو بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس پہ action perform ہو رہا ہوگا اس کو ہم object کہیں گے یہ ہیں دونوں نہ ہونی action perform کرنے والا بھی نہ ہونے اور جس پہ action ہو رہا ہے وہ بھی ناؤن ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں بس آپ نے یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے ناؤن میں اس سے علاوہ کچھ بھی ہم یاد نہیں رکھیں گے دوسرا ایک اور چیز ہے this is number one جس کو ہم نے ناؤن کا نام دے دیا number two یہاں پہ ہے verb جس کو ہم لوگ کہتے ہیں action یہی میں نے بتایا ہے کوئی movement کوئی action verb کی بھی دو قسمیں لیکن صرف بھول جائیں صرف یہ یاد رکھیں اس کی پہنچان یہ ہے کہ ایک سکنڈ verb ہے اس کے بعد ہے objective اس کے بعد ہے adverb اس کے بعد ہے فریز فریز کو بھی چھوڑ دیں سمپل article اس کے بعد ہے preposition preposition کے بعد ہمارے ہاں ہمارے ہاں سبجیکٹر which is called Neuro Linguistics Programming NLP NLP نے بیسیکلی ایک یہ سمجھیں کہ ایک نئی چیز دکھائی ایک اس کی بک بھی میں رس پڑی NLP in 21 days NLP ہمیں یہ بتاتی ہے اس کی multiple اس کے functions ہیں لیکن ایک function یہ ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے زیادہ strong ہے visualize کرنا کسی چیز کو دیکھنا جنسا ہے اس سے زیادہ ہم اس کو retain کر پاتے ہیں پڑھنے میں ایک abstract چیز ہے دیکھنے میں ہوا ہے کسی طرح words کو اگر ہم لوگ associate کر لیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ کسی ایک lecture کو کہانی بنا کے سن لیں تو اس میں آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے وہ آپ کو دس سال بھی نہیں بھولے گا لیکن اگر آپ بغیر کسی بھی چیز کی definitions یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ possible ہی نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ہم اس کو بھول جائیں گے آپ نے ایک تو یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے اب ہم ایک کہانی سنتے ہیں اس کہانی کے آگے ہیں لوگ چلیں گے انشاءاللہ اللہ اور آپ تھوڑی دیر میں after in the end of this lesson آپ کو ہر چیز انشاءاللہ اللہ پتا ہوگی آپ میں سے کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ لیا جائے تو مجھے امید ہے اگر آپ اور سے میری بات سنیں گے تو آپ اس کو کر پائیں گے اور آپ easily آج کے بعد یہ concept جو کہ کبھی سونہ سال میں نہیں ہمارے develop ہوئے آپ کے خراب نہیں ہوں گے چلیں جی اس سے بات کرتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ناؤن بتایا نیم آگیا نیم میں بتایا کہ ہمارے پاس دو اسوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ناؤن کو جو کسی جملے کے اندر کوئی کسی sentence میں action perform کرے گا اسے subject کہہ دیا اس سے ایک object کہہ دیا اسی طریقے سے action جو ہم سا وہ verb ہے اس کی ایک نشانی ہے action کی اس کی ہم forms بناتے ہیں and for example there is a word help there is a word ask there is a word go so these are different verbs یہ examples and in case of noun we have for example table we have chair we have pencil so these are different nouns اچھا اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں objective پہ یہاں بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ایک ناؤن تھا اور ایک ناؤن کے ساتھ کے سامنے کھڑا ہوا ہے word ناؤن ناؤن بیسیکلی for your understanding you need to understand this کہ ناؤن کے ساتھ ایک verb موجود ہے اور ان کے درمیان میں ایک بارڈر موجود ہے ٹھیک ہے نا؟ بارڈر ہے یہ والے ادھر نہیں جا سکتے ہیں یہ والے ادھر نہیں جا سکتے ہیں یہ والے ادھر نہیں جا سکتے ہیں تو جو ناؤن ہے what they are doing وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے پاس میں اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہوں آپ آپ کے ایک ہمارے ہاں کسر ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جھگڑا ہو جائے تو فوراں آپ کسی نے کسی اپنے ہمائیتی کو کال کرتے ہیں ناؤن کہتا ہے میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں وہ دوست کون ہے اس کا نام ہے adjective اب adjective جو انسا ہے وہ ہمیشہ ناؤن کے ساتھ آئے گا اور یہ ناؤن کی طریفیں کرتا ہے it tells you more about ناؤن ٹھیک ہے نا اب یہ ناؤن مثلا کوئی چیئر ہے تو بتائے گا ڈیوریبل چیئر کوئی پینسل ہے تو شاپ پینسل بگ مین شارڈ مین ٹھیک ہے نا اسی دیکھے سے ہم لوگ کہتے ہیں let's suppose پینک میں ہی بات کرتا ہوں کہ ڈور ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وال ہے تو سٹرانگ وال تو یہ سٹرانگ ڈیوریبل بگ سمال یہ ساری تعریفیں ہیں جو مزید اس کی quality بتاتی ہیں ناؤن کی تو یہ ناؤن کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاتا ہے اچھا اب میں آپ کو ایک مزیگ بات آتا ہوں آج confess کرنوں یا جو بھی whatever ام اے انگلیش کے بعد ام اے انگلیش کے بعد میں نے حفل کیا ہے لیکن ام اے انگلیش کے بعد ہم لوگ use تو کرتے تھے ورب کو ورب کے ساتھ ایڈ ورب کو لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ایڈ ورب ہوتا کیا ہے صحیح طریقے سے مجھے اس کی definition ہی پتا تھی use کر لیتے تھے ایک دوبارہ میں نے بڑی شرمندگی سے کسی سے پوچھا ہونا مجھے بتایا کہ یہ ایڈ ورب ہوتا ہے anyways لیکن یہ ہے کہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ آپ اس کے بعد نہیں بھول پائیں گے ورب کی جو طریف کرے گا اس کو ہم لوگ ایڈ ورب کہتے ہیں تو یہ ورب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایڈجیکٹیو ناؤن کے ساتھ کھڑا ہو گیا یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا ایک اور چیز ناؤن والے گروپ نے بنا رہی ہمارے پاس تین طرح کے ہیں یہ پورے کا پورا دیکھیں اس کا میں نے کلر جنسا ہے وہ ریڈ کر دیا اور ورب اور ایڈ ورب اس کا کلر میں نے بلو کر دیا اب یہ دو گروپ بن گئے آرٹیکل ہمارے پاس فور آرٹیکلز ہیں جہاں میں دیفینیشنز لکھ رہا ہوں یہاں پہ آرٹیکل میں میں نے آپ کو بتا دیا سور دیا ہے آپ نے ایک آرٹیکل کیا ہے جہاں بے pay ایڈ و مثل ہؤرائی طور خورت ہے اس کے طور پر وردے میں کام کر دیایں کہ میں یہ بتا دیا akersانے والے گروپ objective is basically objective tells us quality of noun اور adverb جو انسا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ adverb tells us quality of verb اچھا کسی ایک سینٹنس کے اندر یہ بھی دو تین اپنے باتیں بتائیں اسی ایک سینٹنس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ 95% جو جملے ہیں ہمارے پاس اس کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہیں ہم بات کر دیں سینٹنس کی ایک سینٹنس میں noun ہونا ضروری ہے اور ایک سینٹنس میں verb ہونا ضروری ہے اگر noun نہیں ہوگا تو سینٹنس نہیں ہوگا اور اگر verb نہیں ہوگا تو سینٹنس نہیں ہوگا یہ دو root word ہیں he speaks یہ مکمل جملہ ہے وہ بولتا ہے یہ مکمل جملہ ہے complete sentence ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک ناؤن ہے he اور speaks جونسا یہ verb ہے تو یہ اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی اس کے بغیر اگر کوئی آپ پورا پانچ سات آٹھ دس ورڈز دیکھیں جس میں سے verb absent ہو یا جس میں سے noun absent ہو تو وہ کبھی بھی ایک sentence نہیں ہو سکتا آگے بات کرتے ہیں 95% کیس ایسی ہے اچھا article adjective اور noun یہ تینوں نے ایک دوست بن گئے اور verb یہ دوست بن گئے اب یہ جونسے یہ والا جو گروپ تھا اس نے کہا جی ہم اپنے گروپ کا ہمیں کمپنی نہیں بنا لیتے ہیں ہم اپنے گروپ کا نام ہی لیدہ کر لیتے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھ دیا noun phrase اور noun phrase جونسا ہے basically this is np جی np is noun phrase اور اس کے اندر یہ تین چیزیں اچھا اپنا مزید بات چیز ہوئی تینوں کی آپس میں sometimes یہ جو دھیانا adjective یہ چھوٹیاں کر سکتا ہے اس کو ایک عادت ہے جیسے بندے بچے بھی نہیں آتے یا لوگ چھوٹیاں کر لیتے ہیں یہ چھوٹیاں کر لیتا ہے noun phrase تو اس کو ایک عادت ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ article article کے بعد noun article نے کہا کہ یہ چھوٹی کرے یا نہ کرے میں نہیں noun کو چھوڑوں گا تو اب ہمارے پاس دو cases ہوگے noun phrase میں یا تو article اور ڈریکٹ noun آسکتے ہیں اگر article کے بعد اگر adjective آئے گا تو وہ article کے بعد آئے گا اور noun سے پہلے آئے گا اور یہ ان تینوں کا جو گروپ ہے اس کو ہم نے نام دے دیا noun phrase کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو دوسرا گروپ تھا انہوں نے اپنا ایک نام رکھ لیا verb phrase چونکہ اس میں root word تھا noun اور noun کا ساتھ چیزیں کٹھی نیو noun phrase اور اس کا نام ہو گیا verb phrase جی verb phrase اب یہ ہمارے پاس second group آگیا verb phrase اچھا جی verb ہے اس کے ساتھ یہ add verb ہے verb phrase آگیا question یہ آتا کہ ایک تو گروپ بن گیا noun phrase اور verb phrase اس کو ہم کہہ دیتے ہیں vp verb phrase اب ہم definition کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایک sentence کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیئے کم از کم دو چیزیں ایک sentence میں دو چیزیں ہونی چاہیئے نمبر ایک np اور دوسرا vp noun phrase اور verb phrase اچھا جی اور میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہے the smart way runs fast یہ ایک sentence ہے اب np میں میں نے آپ بتایا تھا کہ تین چیزیں ہیں let's suppose سب سے پہلے article اس کے بعد adjective adjective ضرور نہیں ہو ساتا ہو sometimes نہیں absent بھی ہو سکتا اور اس کے بعد noun یہ تین combination تھے np اور اس کے بعد ہمارے پاس vp آ جائے گا vp کے اندر ہم لوگ کہیں گے verb and network یہ ایک چھوٹی سی tree diagram بنانے لگ آپ ذہن میں رکھ گا ایک سینٹنس میں noun phrase ہو گیا اور اسی سینٹنس میں ہمارے پاس verb phrase ہو گیا اب noun phrase میں میں بتایا تھا کے تین چیزیں مجود ہیں noun phrase میں ہمارے پاس article ہے اور noun phrase میں ہمارے پاس we have noun noun phrase میں we have objective یہ تین چیزیں noun phrase کی ہیں اور اگر ہم اس کو فردر آگ explore کریں تو this is article and this one is objective and this one is اچھا ایک بات آپ بتاتے چلوں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آگے implication ہے کہ کسی reason کی ورہ سے آپ کو پڑھا یا جا رہے ہے ٹھیک ہے نا ہمارا مقصد بلکل clear ہے ہمیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور کوئی بھی course کے اندر اگر کوئی میں نے topic ڈالا ہو ہے آپ کی preparation کے اندر تو اس کے پیچھے reasons ہیں بغیر reasons کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ verb کے ساتھ ہمارے پاس یہ adverb ہو گیا اور verb میں again this is runs اور this is adverb میں fast یہ دیکھیں this is a kind of tree diagram جو کہ ایک sentence کے اندر تو the article ہو گیا objective smart boy نام ہو گیا verb runs اور adverb fast so this is how k tree diagram ہمارے پاس اب یہ یاد رکھیں کہ اس میں کچھ اور چیزیں add کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک ہے preposition preposition کا function کیا direction clear کرتی ہے ٹھیک نا سمارٹ boy runs fast ہاں پہ towards the hospital ٹھیک to ڈی 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 موسیقی 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 اس جگہ پہ اور اس کے بعد پھر آگے آ جائے گا جی مدیہ آپ نے یہ بڑا واس آ رہا ہے ELT کے اندر میں میں ELT میں preposition linguistics کے اندر preposition کے بعد پھر NP دوبارہ آ جائے گا یہ جو NP ہے basically ہم نے اس کو انیویز اس کو دیکھئے کہ یہ verb phrase کے اندر دوبارہ NP دوبارہ سے آ جاتا ہے اور NP کے اندر دوبارہ سے پھر ہمارے پاس ایک آرٹیکل آ گیا اور آرٹیکل کے ساتھ ہم نے یہ دوبارہ نام آ گیا اور آرٹیکل کے اندر دوبارہ ہمارے پاس یہ آ گیا اور اس کے بعد مرپس ناؤن میں hospital آ گیا this is how we اس کی constitution ہم نے develop کی ہیں یہ آگے پڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا جتنا آپ اس کو آگے پڑھانا چاہیں anyways واپس ہم آتے ہیں اور اپنے main topic پہ preposition direction بتاتی ہے اور prepositions ہمارے پاس ہیں in on to words noun ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس prepositions ہیں اور prepositions کے بعد preposition is اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے which is called conjunction conjunction کس کام آتی ہے یہ جوڑنے کے کام آتی ہے اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں words پارسو سپیچ سے اوپر numbering phrase اور number two ہے ہمارے پاس clause clause کو ہم sentence کہہ لیں فور اپنے ذہن میں بس یہ رکھ لیں ٹھیک ہے تو دو جملوں کو جوڑنے سے کے لیے یا دو phrases کو جوڑنے کے لیے ہم conjunction استعمال کرتے ہیں تو basic purpose is concatenate سو یہ اس نے جوڑنا ہے وہ conjunction اس کی بھی ہم نے آگے سے دو types رکھ لیں ایک کا نام ہے coordinate conjunction اور دوسرے کا نام ہے subordinate conjunction تو coordinate conjunction یہ ہے کس کام کے لیے coordinate conjunction ہمارے پاس آگے استعمال ہوگی compound sentences کے لیے یہ lecture number two three کے لیے ہم بسٹ کریں گے جو subordinate conjunction ہے یہ استعمال ہوگی complex sentences کے لیے connections ہیں کیا and but yet so let's suppose ہمارے پاس ہے that which after because یہ سارے connections ہیں جو کہ اس میں کچھ coordinate connections ہیں کچھ سپارڈیٹ connections ہیں تو this is all about parts of speech کہ conjunction کیا ہے connection ہمارے پاس جوڑتی ہیں phrases کو آپس میں اور sentences کو آپس میں اسی طریقے سے ہمارے پاس parts of speech کیا ہے article a and zero پورا ایک گھنٹے کا lecture آئے گا کہ چل کے اس پہ adjective کیا ہے adjective noun کے بارے پہلے noun کیا ہے نام ہے نام کی جو definition کرتا ہے اس کی quality بتاتا ہے adjective کہلاتا ہے verb کیا ہے action ہے اور verb کے بارے میں مزید بتاتا ہے adverb preposition کیا ہے direction بتاتی ہے اور direction کے بعد ہمیں n p noun phrase کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں article adjective noun یہ انہی کے combinations ہوتے ہیں اور verb phrase کے اندر verb اور adverb ہوتے ہیں اسی طرح ایک sentence کے دو part ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ اور دوسرا predicate یہ ذہن میں رکھیں ایکسر آپ لوگ ورڈ order آپ کر دیتے ہیں یہ آگے چل کے چلے کل ہماری اس پہ discussion ہوگی ایک ہوتے ہیں subject اور second is second part is predicate subject part وہ ہے بزمی کے طرح پہ کہتے ہیں سمارٹ بوئی from کیلیفورنیا یہ سارے ورڈز ناؤن ہیں preposition ہے objective ہے اور article ہے یہ سارے کا سارا noun phrase ہے یہ سارے کا سارا np ہے noun phrase ہے اور یہ سارے کا سارا جو part ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں always helps the poor اب اگر میں blue کروں تو blue میں آپ یہ دیکھیں گے یہ جو یہاں پہ part start والا یہ subject part ہے اور اس کے بعد والا جو part ہے یہ predicate ٹھیک ہے یہ subject اور predicate یعنی کہ جہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ helps ہے نا آپ کے ثانی لیے میں لکھتا ہوں ذرا یہ جو ورم سے آگے والا جو part ہو گا نا یہ predicate ہو گا اور یہ پیچھے والا جو part ہے نا یہ subject ہے کوئی بھی sentence لے لیں چاہے وہ ایکٹیوائز ہے یہ پیسی وائز ہے اس کے اندر subject part لیدہ ہوتا ہے اور predicate part لیدہ ہوتا ہے اکثر ہم لوگ جب غلط لکھتے ہیں تو اس میں subject and predicate part کا idea نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سا part subject part ہے کون سا part predicate part ہے تو اس میں پرابلم آ جاتی ہے اس کو دیکھ لیجئے گوگل کریں سبجیک پردیک کیا چیز ہوتی ہیں آپ کی clarity جن ہوگا ہے آئلز کے nine band سے یہ ہم نے بتا دیا parts to speech یہ چیز ہوتی ہیں بچوں کو پڑھاتے دوسری تیسری کلاس کے در لیکن اس کو کیوں پڑھا آپ نے اس سے آپ کی دو طرح کی problems ٹھیک ہوں گی نمبر ایک آپ کو پتہ لگے گا کہ vocabulary کا word ہے یعنی کہ vocabulary کو how to use اس کا استعمال کیسے کرنا دوسری چیز آپ کو پتہ لگے گی opening phrases کیا ہیں تیسری چیز آپ کو پتہ لگے enclosing details چوتھی چیز آپ کو پتہ لگے گا phrase اور clause میں difference کیا ہے اگر ہم نے آج کا نہ ہمیں phrase اور clause کے difference کا نہیں پتہ لگنا تھا اور جو پانچ چیز ہمیں پتہ لگے گی word order یہ common mistake ہے کسی بھی sentence کے اندر یہ word order کا ہمیں نہیں پتہ لگنا تھا اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھنا تھا ہم نے بعض کا مسال کے طور پر آپ کو یہ نہیں پتہ لگنا تھا کہ article ہمیشہ noun کے اور adjective سے پہلے آئے گا article adjective اور noun یہ تینوں کا combination ہوتا ہے آپ آگے بیچھے بھی لگا سکتے ہیں کوئی چیز ٹھیک انا آپ کو نہیں پتا کہ verb میں ساتھ add verb جڑا ہوگا یہ خالی verb بھی آسکتا ہے اس کے ان کی جو basically formation ہے اس کا idea آپ ہونا تھا اور اگر ہمیں subject اور object کا نہیں پتہ لگنا subject کیا چیز ہے جو میں آپ کو بتائی noun نے action کو perform کرتا ہے اور object کیا چیز ہے تو ہمیں کبھی بھی active voice اور passive voice کا نہیں پتہ لگنا active and passive voice یہ آج پہلی cd میٹنگے میں آپ کو ایک نیا link سینڈ کروں گا میٹنگ کا ٹھیک ہے اب وہ جو میٹنگ ہوگی اس پہ میں نے آپ کا کام چک کرنا ہے اور ہم لوگ جو آپ لوگ کام کریں گے پریکٹس بھی دیلی بیس پہ کریں گی پریکٹس میں آپ کو میں دیا کروں گا چاہ وہ دس کو سپیڈ سے کرٹیس بھی ہو رہا ہوگی اور اس کی ڈویلپمنٹ ہو رہی ہوگی ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کر دینا ہے تاکہ آپ لوگ پریکٹس میں پیچھنا رہیں کام چک کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتا جوں میرا شیڈیول بہت بیزی ہوتا ہے صبح سے لے کر رات تک نو بجے سے رات گیارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک میں بیزی ہوتا ہوں تو ٹائم مینج کرنا مشکل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز بھی ہیں ہمارے پاس لیکن ٹیچرز میں رائٹنگ میں ریلائے نہیں کرتا ٹیچر یا تو اس کو رکھ کرنا شروع کرتے چیزوں کو انڈرسٹین نہیں کرتے یا کوئی بھی ریزن ہے ان کی موٹیویشن اتنی نہیں ہے آپ لوگوں کے رائٹنگ کے لیے جتنی میری موٹیویشن ہے میرا تو پورا سسٹم ہے نا تاکہ ہم اس کو پوسٹ کریں گے اس پہ آپ کرٹیک ہو ہی ہو گی اور آپ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوں گے اور میں انشاءاللہ فارمیٹس بھی مزید دوں گا ریڈنگ کے سیشن آگے چل رہے ہیں تو ایک فارمیٹس کی لسٹ بنا دے گی فارمیٹ نہ کہنا تو عجیب لگے گا کیونکہ فارمیٹس کو منع کیا جاتا ہے یہ کمی نیشن آگے اور وکیبلری ہوگی جو کہ آپ کی پوسیبل ایکسپریشن کو ڈیولپ کرے گی آپ کی رائٹنگ کے اندر آپ کو پاکستانی رائٹر سے ایک انٹرنیشن رائٹر بنا دے گی ٹھیک نا تو یہ چیز انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے انکمین ڈیز لیکن ٹارگٹ اس طفح ہمارا یہ ہے کہ ویدن ٹوینٹی ڈیز آئی وان یو ٹو بی ریڈی فور دہ ٹیسٹ ایٹ پوائن فائیو این نائن ان رائٹنگ اور جس کے ایٹ پوائن فائیو نائن رائٹنگ میں آگے وہ بندہ جون سا ہے نائن ٹی نائن پرسن چانس ہیں کہ اس کے ریڈنگ اور لسننگ اور سپیکنگ میں بھی بہتر ہوگا وہ نیچے نہیں جائے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم امپلیمنٹیشن کریں گے تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ریسورس کے پوائن اف یو سے ہم مزید لائسنس لیں جی اکسا سمجھ آئیے آج کے لیکچر کی کچھ جی سمجھ آئیے لیکن یہ بھی آپ نے کام دی ہے مطلب کمپلیٹ کرنے سر کے لیکچر کے بعد ایک منتر ایک منتر کریں آج میں لے لیتا ہوں کلاس میں بھی لے لیتا ہوں کل لے لے جی ایک سا پوچھے ہم کیا کہتے کچھ کام کرنے آپ نے پوچھ کی سمجھ نہیں بس آپ کا اتنا جو میں نے پڑھایا ہے دوسرا گروپ جو پچھلے مہینے کلاس لے چکے ہیں پوری ان کی ایک لیتا پریکٹس چل رہی ہے آج والے میں کوئی پروبلم نہیں جی کمبل کچھ نیا سیکھ نیا جی سر اور 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 نیا جی چلیں شکریہ جی مدیہ سر کوئی پروبلم نہیں سب لیا چلیں ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ آپ کی پریکٹس ہوگی ساتھ تو پھر یہ صحیح فارم میں آئیں گے چلیں جی اب باقی لوگ جنہوں نے آنسر ان رول گروپ میں سینڈ کی ان راؤن دیلی قویسٹنز آ رہے ہیں آج قویسٹن نمبر آج فائیو ڈیٹ ہے تو فائیو کے ساتھ سے یہ قویسٹن تھا جو کہ میں نے آپ کو فروٹ کر دی آپ نے اس کے پوائنٹ فیو سے آپ نے آگے مائن سٹ میں لے کے چلنا اچھا چلے ہار نے آنسر لکھا ہے فرحان نے آنسر لکھا ہے اور مریم نے آنسر لکھ ہے مریم تو بدنی بھی ہیں یا نہیں شبست کہ میں نہیں آجا سکتی مریم میں کرٹیک کرتا ہوں سب سے پہلے جی فرحان صاحب موجود ہیں اب یہاں پہ جی سر موجود ہیں بلکل جی فرحان آج کی کلاس لینے کا پرپس یہ تھا کہ فرائیڈے کو آی ویل ناٹ بی آویلی فرائیڈے کی کلاس شاید میں نہ لے سکھوں آئی آی مجھے دوسرے شہر جانے ملتان جانے فیملی ریزن کی ویلی سے تو آج کی کلاس میک اپ کلاس تھی اس کا ڈوانس کلاس ہم نے لے لی ہے بی تھرس تک ہماری کلاس چلیں فرائیڈے آپ فرائیڈے سیچڑے آف ہوگا سیچڑے سیچڑے آف ہوتا لیکن اس دفعہ موق ٹس بھی نہیں میں لے سکھوں آپ ویسے بھی فرس ویگ چل رہا تو مندے کو ہوگا نیکس کل کی کلاس ہوگی پرس ہوگی اس بی مڑی ٹکر کی شکو پی ت Leave دی رکارڈ تو ہو رہا ہے دی رکارڈ ہو رہا ہے ڈیورڈ نہیں کیا بل ڈیورڈ اس فیسنگ اس کو نا تھوڑا سا میننگ فول اب یہ لکھ رہے ہیں فیسنگ ڈاؤن ڈا پریزنس آب آن پیرلل کی آس یہ نا کنسائز لکھیں تو دا پوائنٹ لکھیں سیدھا سیدھا ہمیں سمجھ آجائے یہ وہ ورڈز ہمیں کوئی اتنا بھی نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو آن پیرلل ورڈ ہے کی آس ریکٹ تھوڑا سا اس کو اس پوائنٹ آف یو سے دیکھیں کہ اس پوائنٹ لکھیں سیدھا سیدھا سمجھ آجائے اور اس پہ آپ کے سکورز آجائیں گے انسیسری سٹیچ نہیں کرنے کانٹیکشوال میننگ کے پوائنٹ آف یو سے اچھے ورڈز یوز کرنے بس یہ ذہن میں ہونا چاہئے اور میننگ آپ کا بلکل کلیر ہو اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ ہوں ہمیں ورڈ جن سے فیس کر رہا ہے دا ورڈز فیسنگ نوائز بلوشن کیا مثال کے طب یہاں پہ میں کہتا ہوں نوائز بلکل موسیقی 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 کی اپنے آپ میں میننگ کلیر نہیں کر رہا اب یہ اب یہ آپ نے اوپر آپ سر جیوز کیا ہے نیچے پھر سر جیوز کر دیا تو یہ بار بار رویٹ نہ کریں کوشش کریں ڈیفرنڈ ایسپریشنز جیوز کریں دیزلنگ انکریز دیزلنگ انکریز تو نہیں ہوتا دیزلنگ دیزل ورڈ ہوتا ہے چندہ دینے والی جو لائٹ ہوتی ہے نا سپارکلنگ لائٹ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریپڈ انکریز کر لیں انسٹوپیبل گروت کر لیں انسٹوپیبل ایک مووی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھئے گا جاگے آج انسٹوپیبل انسٹوپیبل گروت کر لیں یا کچھ ایسا کریں یہ دیزلنگ کا ورڈ یہ بہتر ہے اس کو ریویو کریں یہاں سے چینج کریں سر ہی میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ دیزلنگ کا سیکنڈ سینورنیوم ایکسٹر آرڈنری میں بھی آتا ہے نا تو اس سینس میں میں نے لکھا تھا اگر ہم اس کے ملے اچھا اب آپ دیکھنا ہی جا رہا ہے نا سب سے پڑے یہ کہ اس کا دیکھیں آکسفورڈ ایڈوانس لرڈ ایڈکشنی میں اس کے کتنے سینٹینسز بنے ہوئے یا کسی نیوز آرٹیکل کے اندر کسی گورے نے اس کو اس کانٹیکس میں یوز کیا ہے جس میں آپ یوز کر رہے ہیں اگر تو ہے تو اس کا مجھے ریفرنس دے میرے بھی نالج میں ضافہ ہو جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر لیں لیکن اگر اس کو کہتے ہیں انیوزول پیئر آف ورڈز یعنی کہ جو ایڈجیکٹیو اور ناؤن کا کمینیشن ہے وہ یوزول نہیں ہے اور اس کو دوسرے فاز میں کالوکیشنز کہتے ہیں کالوکیشنز کا ایشو ہے یہ یہ آپ کا ایمپیٹ خراب کرتے ہیں تو یہ پاسیبلیٹی اگر تو یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اس پہ مجھے بھی دیکھنا پڑے گا لیکن میرا جو انفرمیشن ہے مجھے یہ انیوزول لگ رہا ہے یہاں پہ کہ بہتر ہے اس سے بہتر ورڈز موجود ہیں کہ جو انکریز کے ساتھ آل سکتے ہیں یہ جو تین چار لائن ہیں یہ ٹھیک ہیں اس کے بعد دلی اچھی لکھی ہیں اچھے یہاں میرا ایک ورڈ ہے اگرہ ویٹ یہ میڈیکل کارم میں اگرہ ویٹ یہ بھی یوز کار سکتے ہیں یہاں بہتر ہے اگرہ دیپریشن اچھا اسی طریقے سے ایک اور ورڈ ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس ان کو موجود ہے ڈاکٹر فراز یہ آگمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آگمنٹ 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 انکریز کرنا انکریز کرنا یہ یہ میڈیکل ورڈ نہیں ہے آگمنٹ کو ویسے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا ورڈ ہے اگرہ ویٹ میڈیکل نہیں ہے سر ویسے بھی یوز ہو سکتے ہیں ہاں یہ میڈیکل ورڈ نہیں ہے ویسے بھی یوز ہو سکتے ہیں اچھا 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 کمان سینس کی اگزامپلز آپ نے دینی ہے اور سپورٹ کرنا اپنے آئیڈیاز کو کوئی سٹیڈی پبلیش ہوئی ہے یہ وہ کیونکہ بیسیکلی ہم نے جھوٹ کے اوپر جھوٹ بھی ہو سکتی ہیں ہم نے صرف انہیں رائٹنگ چیک کرانی اپنی اس میں پھر یہ سٹیڈیز وغیرہ کے ریفرنسز دینا یہ تھوڑا سا پھر یہ اکیڈیمک ایسے کیسے کلیم کر رہے ہیں اکیڈیمک ایسے ہے لیکن جو فیکچول بیس نہیں ہے مطلب فیکٹ میں یہ کہ آپ لاہور میں کہہ دیں کہ جی سمندر برست ہے تو ہم مانے گے اس کا غلط تو نہیں کیا جائے گا دیکھا جائے گا آپ کی کیسے استعمال کر رہے ہیں اپنے آرگیمنٹس کو ڈیویلپ کیسے کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ کہ آپ کس طرح سپورٹیو سنتیس کیسے دے رہے ہیں یہ لوجیکل اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو دیکھ جائے گا اچھا یہ جو ہارڈ کا ورڈ ہے نا اس کی جگہ پہ ایک ورڈ ہے نیوٹ برکی فرحان آپ کی اچھی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے بندب کافی اچھی ماشاءاللہ آپ نے لکھنا شروع کر دی ہے امور آل بھی مسٹیکس ہیں اس کو اڈریس کرنے تو بہتر ہو جائے تھینک یو سر آپ ٹھیک کی موٹیویشن سے ہو رہا ہے میں یہ پوچھنا تھا کہ اس میں سلویشن تو نہیں پوچھا گیا پوچھا ہے یہ بلکل ایسے یہ بنے گا اس میں یہ ہے کہ تین پیراگراف بنا لیں دوسرا کاؤز دیں تیسرا کاؤز دیں اس کے فیٹس دیں جی یہ سلویشن پہ نہیں سلویشن تو نہیں یہ ریسپانس وی ہے کہ دوبارہ سے یہ آنننگ میں جو آنسر کروایا ہے آج تو سلویشن کی طرف نہیں آئیں گے اس کو آپ ایسے کریں گے لیکن میں فیلال چیٹ کر رہا ہوں باقی چیزیں گی کس سر سلویشن نہیں لکھنا چاہے تھا مجھ دیکھو نئے چھوٹی سی غلطی کے ورہ سے آپ کی بڑی گرام اور شرام اور روکی سب فارغ ہو جاتی ہے اگر آپ رسپانس بھی کر جائیں گے تو رسپانس کے نائن میں سے آپ چار پانچ بین مل جائیں سب کیو پر فیکٹ ڈالے باقی آپ کی ماشاء گرام ٹھیک ہے کوئی اتنی مستی نہیں ہے اس کے اندر صرف وکیبری کے یوزیج کا ایشو کہیں کہیں آ رہے ہیں اور فارمیشن اور پیسجز کہا رہے ہیں تو سر اگر لیٹس سپوز اس میں سلوشن مانگا ہوتا تو سر آپ کچھ بینڈ بتائیں گے مجھے سپوز نہیں نہ کرنا ہم لکھ دکھائیں جو کہ اس کے اوپر کوئی کمیٹ سپوز پر کمیٹ دیں اب یہ سکس سکس بینڈ بھی ہو سکتے ریسپونس کی غلطی کے باوجود ٹھیک ہے سر بلکل ٹاس ریسپونس کو ذرا میں اور دیکھ آپ کی وکیبرڈی پہ ورک آٹ کرنے والے آپ کا ریسپونس پہ ورک آٹ کرنے والے یہ دو ایری ہے ان پہ میں کام کرنا ہے جی ریحان آپ کی باری آگئی ی سر ریسپونس ڈیسی سر ڈیسی دو ڈیسی 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 مجھے دار رہا ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں دیکھا بھی یہ غلطی ہونے شروع ہوگی ہے کیا سائکولوجیکل تو یہاں بھی یوں لکھلو نا مینی سیریس سائکولوجیکل اور فیسیکل پروبلمز بس سچ از کو ختم کردو it has copious factors behind these issues یہ بھی اپنے it has copious factors behind this issue اس کو ختم کرو اس کو نہ لکھو delete کرو یہاں let us touch this discord further before establishing a final verdict further elaborate یہ اپنے میں سے ہم نا دیکھو اس کو ختم pro elaborate further before establishing a final verdict what lies behind main symptoms to increase rise pollution in many countries what lies behind what lies behind sada likhem بالکل the present increase the present increase in noise pollution many countries across the world اور اس کے بعد سوال یا نشان question اور question کے نشان آئے ملون اور اس کے لئے اپنا درمیان درمیان میں اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے کئی جملے آپ کے بہت اچھے develop ہو جاتے ہیں پہلے بلکل ایسا نہیں تھا furthermore should overlook the side effects of noise pollution اب یہ کیوں ہمیں overlook کرنا ہے side effect کو اب لکھ رہے ہیں کہ side effect کو overlook کر دیں کیوں overlook کر دیں sir we should not overlook the side effects of the noise solution not to licked we should not we should not overlook the side effects of the noise pollution ٹھیک ہے نا اچھا کس وقت نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا while ایک ورڈ لکھیں while developing a while expanding a while expanding a while expanding and establishing new residential places اس طرح اس طرح اس دوران وائل سے پہلے گوما نہیں لگے گا پہلے دوسرے جملے میں کوہجن بریک ہوگی ہے اس کا پس میں رب تنی نظر آرہا ہے رب تنی نظر آرہا لہتا لہتا ایک ڈینگلنگ وے میں آپ کے سنتنسز آرہے ہیں پیراگراف کے اندر آپ پوچھا کچھ ہو رہا ہے بتایا کچھ ہو رہا لیکن میں نے گرامر آپ کی کیابلیو پر کچھ صحیح کر دی ہے اور کچھ کو میں نے نیسیسی چیز ریموو کر دی ہے یہ جب میں پوست کروں گا تو آپ اس کو دیکھ لیجئے جس کی پی ڈی ایف کوپی ابھی ہم نے مل جائے گی کلاس کے بعد مل جائے گی جی ڈاکٹر ازوان موجود ہے آپ یہاں پہ جی سر مل جائے گی اچھا یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں جو فرس سمٹنس لکھے آپ نے اس میں ٹیلس آپ نے شہی نہیں لکھا یا تو ان رننگ ڈیس ختم کر دیں یا پھر یہ کہ اس کا یوں ختم کر دیں یہ سر اس بکمینگ حالہ جانا ہمارا 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 ہے ہمارا ہے مجھے ہمارا ہمارا ہے اگر ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے یہ اپنا سٹیٹمنٹ دوبارہ دیکھیں صحیح نہیں ہے کیا کہنا چاہ رہے آپ وہی جو فیکٹرز جو نوائز پوشن کاز کرنا کازیٹنگ ایجنس نوائز پوشن کاز کرنا ہم کچھ ایسا لکھیں گے اس میں کہ نیچے اب اب اس میں بتا رہا کیا چاہ رہے ہیں اس کے قارنگلی قویسٹن سٹیٹمنٹ ہوگی سر نیچے ڈیسکس کیے ہیں ویریس فیکٹرز جو انوائز پوشن کاز کرنا یہاں پہ نا میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ ہے آئیلز بک 6 test 4 section 3 اس کے لئے ایک تاریغراف ہے میں نے یہ آپ کی در ریکارڈنگ بات کرنے لگا جو ایک ایٹی سوپر ریکارڈنگ نا پھر اپنے نہیں ہوتی باکی سکتے جائے آپ موسیقی muchas پیج نمبر نینٹی فور ہے بک سکس کا اور ڈی پیرا گراف ہے اب اس کے اندر اگر آپ فیکٹرز دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ فارمیٹ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم لکھ سکتے ہیں بک 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 سکتے ہیں خوکس ہے ٹھیک سکا اب یہ دیکھو نا یہ تو پاہم نے بتا دیا ہے ہیوی مچینری اب اس کے بعد فول سٹاپ نگار لو اور یہاں پہ ایک کر لو فرسٹ و فور موسٹ یہ جو شن والے ورڈ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ناؤن پروڈکشن آف ایمینس نوائز بھئی ہیوی مچینری اب یہ دیکھو نا اس میں ورب کوئی بھی نہیں ہے اس پورے فریز کے اندر ورب کوئی نہیں ہے ورب نہ ہونے کے ورس اس نے نیچے گرین لائٹ دے دی ہے یہ سبجیکٹ پارٹ ہے اس کا پریڈکٹ پارٹ اپسنٹ ہے یہاں پہ ہے ہی نہیں ہم نے لکھا ہی نہیں ہے سر وہ ایک کری اس کو ایکسپین آگے کیا تھا نا اس پیچلی کے بعد نہیں تو پھر آپ نے سیمی کولن کیوں لگا دیا سیمی کولن کا تو مطلب ہے نیا سنٹنس ٹریک ٹریک آپ کا ڈاکٹ سب شروع سے نا ایشو چل رہا ہے سپیلنگ کا یہاں سے وہ ٹریک 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 نہیں ہے یہ صحیح کریں ان چیزوں کو یہ بار بار جو ریپیٹ ہو رہی ہے ایکی طرح کی اس کا مطلب ایک ایشو ہے اس کی وجہ سے سکوڑ خراب ہو جائے گا ٹریک موسیقی